ناظرین بریک کی بات ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کی کالز لیں گے ہم عرفان صاحب ہیں سعودیہ سے اسلام علیکم جی اسلام علیکم علیکم اسلام نجم سیڑی صاحب سلام علیکم جی علیکم اسلام سر میں وکی لیکس کے بارے میں بات کرنا تھی جی جی کہ ہمارے ملک کے ساتھ ایک مزاد کیا جا رہا ہے کس قسم کے لوگ جو ہیں وہ آ کر بیٹھ گئے ہیں اور کل جنرل ریٹائر روید کل صاحب نے بھی مزیراعظم سے استیشے کی طلبی کا مطالبہ کیا ہے میں اس بات پر کہ انہوں نے جو اسمبلی میں جھوٹ بولا اور کہا کہ ٹھیک ہے you keep on attaching with drones and we will keep protesting in the national assembly sir this is really a very very misfortune for we پاکستانی جی بڑی مربانی میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے کہ یہ جھوٹ ہمیں نہیں بولنے چاہیے عوام کو confidence میں لینا چاہیے تھا عوام کی حمایت لینی چاہیے تھی اگر اس چیز کی اجازت دینی تھی ہنڈرڈ پرسن میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اجازت دی رہی ہے ہم مان نہیں رہے جھوٹ بول رہے ہیں یہ جھوٹ ہم نے بولنا مشرف صاحب کے دور میں کیا تھا اور اب تک وہ جھوٹ چل رہا ہے اس میں ہماری فوج اور ہمارے سیاسی لیڈیشپ دولوں ملوث اگلی بات آئیے آپ جہاں بیٹھے ہیں حضورے والا وہاں کیسے جھوٹ بولے جا رہے ہیں ذرا اس پہ بھی غور کیجئے مجھے پتہ ہے وہاں اتنی اجازت نہیں ہے سوچ کی آزاد سوچ کی مگر وہاں کے جو حکمران ہیں وہ امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے ہیں ہمارے حکمرانوں کے بارے میں چھوڑے وہ کیا کہہ رہے ہیں ایران کے بارے میں کہ ایران کو اٹیک کرے ہیں تو بات یہ ہے اس عمام میں ہم سب ننگیں حریر صاحب محمد صاحب صاحب اللہور سے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی جیوہ اسلام جی شیری صاحب کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں جی میرے بانی میں صاحب کل کا جو آپ نے پروگرام کیا ہے اس پر بات کرنا چاہا رہا ہوں آج کے پروگرام کے حوالے سے نہیں تو میں آپ کے بارے میں جو میرے اکسر صاحب کا پروگرام دیکھتا ہوں لیکن میرا آپ کے بارے میں بھی ہوتا کہ آپ تیوڈیشری باعشت ہیں لیکن کل آپ نے جو ہے نا ایک کوٹ سے کیا کیا اچھے کرنا نہیں کیے اور یہ جو چوروں کا ایک بزار گرہ میں اس میں کوٹ کیا کیا کر رہی ہے تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک مختلف اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے ان چوروں سے ہماری جان نہیں چھتے گی سیور بیوری کرسی کو جب تک کنٹرول نہیں کریں گے ہم وہاں الیکشن کمیشن مضبوط نہیں ہوگا اتصابی کے کام نہیں ہوگا ایس بی آر کو ہم اچھے طریقے سے جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ نہیں کریں گے اچھے لوگوں کو پرموٹ نہیں کریں گے اب دیکھیں نا انہوں نے فیڈر پابلک سیوریس کمیشن کا چیئرمنٹ جائے بھگواندہ صاحب کو لگایا ہوئا ہے ربی آج کے لئے پر جنگے کہ ایک ترمیم یہ لا رہی ہیں نون اور پیپر پارٹی والے میرے سے کہ جو ٹرنٹی ون اور ٹرنٹی ون ٹرنٹی ایر ٹو کا جو بورڈ ہے اس میں پرائیم نسل صاحب اپنی مرضی سے جس اینی مافیا میں یہ سارے میلیوں میں ہیں تو جب تک ہم یہ جو جو اچھے سیاستدان ہیں ان کو یہ نشان عبرت بنا دیتے ہیں شیری رحمان ریزا ربانی جعویر آشمی آپ کے سامنے ہیں ان کی کوئی اقاعت نہیں ہے جی بڑی میرے بانے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کی ہر بات پر اتفاق ہے صرف یہ کہ آپ سوچتے تھے کہ کیا میں جو ڈریشری کے خلاف ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر ان کی ججمنٹس کی اوپر کوئی تنقید کریں جس کی قانون اور آئین میں اجازت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوں ان کے خلاف ہم تو چاہتے ہیں کہ آزاد جو ڈریشری ہو مضبوط جو ڈریشری ہو اس جو ڈریشری کی ججمنٹس ایسی ہوں جس پہ سب کا اتفاق ہو اور ہم سب ان کو سلوٹ کریں مگر جب ججمنٹس ایسی آنی شروع ہو جاتی ہیں جس میں کچھ کانٹروورسیز شروع ہو جاتی ہیں لگتا ہے ایسے ہے کہ باعث ہے تو پھر جو ڈریشری کا سب کی اوپر ہے سیاستدانوں کی اوپر جو ڈریشری کی اوپر فوج کی اوپر اپنے اوپر اس لیے اگر میں کو غلط بات کہوں فوراں پوائنٹ آؤٹ کرے اور اگر میں معذرت نہ کروں تو لے جائیں مجھے عدالت اس لیے میں آپ سے ارز کر رہا ہوں اس میں سب ہم we all have to fight together کوئی جو ڈریشری کے خلاف نہیں ہم چاہتے ہیں یہ جو ڈریشری strong ہو مضبوط ہو اور اس کی بالا دستی کے لیے ہم ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہے مگر اگر ججمنٹس نظر آتی ہیں کہ باعث ہیں تو پھر آپ کو بھی اس کی اوپر غور فکر کرنا چاہیے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے justice should not only be done it should be seen to be done یہی وہ چیز کہ نظر بھی آئے کہ انصاف ہوا ہے یہ نہیں کہ انصاف ہوا ہے نظر بھی آئے کہ انصاف ہوا ہے سب اسمان حیدر صاحب ہے آئرلینڈ سے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی ایک سوال ہے اور ایک کومنٹ ہے سوال یہ ہے کہ ابھی میں یہاں پہ آج اخبار پڑھا تھا ایک تھیشک یہاں پر سینیٹر وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے موبائل یوز کر رہے تھے اس بندے کو ریزائن کرنا پڑ گیا لیکن مجھے اتنی شرم آ رہی ہے کہ ہم میارے اتنی ویکی لیکس ہونے کے باوجود بھی پاکستانی کسی لیڈر میں یا کسی سیاسدان میں اتنی شرم نہیں کہ وہ ریزائن ہی کر دیں اپنی پوزیشن سے اور کومنٹس میرا رشید صاحب پرویز رشید صاحب کے لیے ہے کم از کم انہیں اس چیز کا تو احساس ہونا چاہیے کہ مشرف نے آئی ایم ایف سے جان چھڑوائی تھی اس قوم کی اور وہ یہاں پر آ کے جھوٹ بول رہے ہیں ان کو کم از کم اتنا تو خیال کر لیں کہ ہماری پولیسیوں میں ایک ڈیفرنس ہے تو یہی بس میں نے کہنا بڑی مہربانی پرویز رشید صاحب یہاں ہے نہیں مگر ان کے ڈیفنس میں میں آپ کو کہہ دیتا ہوں اگر وہ ہوتے تو وہ آپ کے کیا جواب دیتے وہ یہ کہتے کہ پرویز کے مشرف صاحب نے امریکہ کی پٹھو بن گئے امریکہ کے آگے پاکستان کو بیچ دیا یہ افغانستان کی جنگ بنا لی اپنے سر پہ لے لی اور اس کے لیے کرایا لے لیا اور آئی ایم ایف کو چھوڑ دی اور پیسے لے لی اور کام چلایا اب صورتحال فرق ہے تو یہ وہ جواب دیتے عرض یہ ہے کہ پرویز مشرف ہوں یا نوازشی صاحب ہوں نوازشی صاحب یہ کہتے تھے یاد ہے آپ کو کہ میں نے نیوکلئی ویپن ٹیسٹ کیا ہے امریکہ نہیں چاہتا تھا پانچ چار تین عرب ڈالرز دینے کی امریکہ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ نہ بم ٹیسٹ کریں میاں صاحب کہتے ہیں میں نے کیا تھا عوام کی خواہش تھی تو دیکھئے جواب تو ہوتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا نا کہ پاکستان کو سینکشن کر دیا گیا پاکستان کے اوپر پابندیاں لگا دی گئیں تو برداشت کیا ہم نے حالانکہ ہمارے حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے تھے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ایک ایسا وقت آتا ہے کہ پرائگمیٹک پولٹکس کیا ہوتی ہے عوام کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو کیسے پورا کیا جائے تو پرویز مشرف صاحب نے بھی نیشنل انٹرس میں سوچا کہ اس طریقے سے کرنا ہے جیسے آج کیانی صاحب کر رہے ہیں یا اس سے پہلے اور بھی لوگوں نے کیا تو ساری چیز کمپلیکس ہوتی ہے میرا خیال ہے اس کو پارٹی نیشنل انٹرس کو پارٹی پولٹکس میں یا سیول ملٹری میں اتنا انوالو نہیں کرنا چاہیے سارے اپنا نیشنل انٹرس ہوت کی کام کرتے ہیں غلط ہو یا صحیح ہو بعد میں پتہ چلتا ہے یہ صرف وقت ختم ہو گیا ہے اور بہت سے ایسے میسز بھی تھے ناظرین آپ اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے گا تین ایسے دنیا ٹی وی ڈا ٹی وی پہ بلکہ اگر کوئی سجیشنز ہوئے سوالے سے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کوئی ایسا ایمپورٹنٹ ایشو جس کی طرف آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری ہم اس کو پروگرام کریں تو وہ بھی ضرور بتائیے گا دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ